السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آبَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَتَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ و بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے وستادر گرامی حضرت علامہ مولانا سیخ الحدیث مولانا شہبہ صاحب قبلہ ایک مضمون تیار کیے ہیں یہ اسلامی فیوچر کے بارے میں کہ مذہبی اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور ہمیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کیا مانگتا ہے اور کیا سبق دیتا ہے اسی کی روشنی میں ایک مضمون تیار کی دیئے ہیں آج اسی مضمون کو آپ تک کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں اسلام کا خاندانی نظام رب تبارک و تعالی سوری حجرات میں فرماتا ہے یا ایوہ الناسو انہ خلقناکم من ذکریوں و انسا وجہلناکم شعوبوں و قبائلہ لتعرفو اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شناخت کے لیے شاخوں اور خاندانوں میں باتا پھر ساس بہو کا جھگڑا نند بھاؤج کا جھگڑا دیوور بھابی کا رنگین اکھاڑا بھانجا و بھتیجہ کا کھٹ پٹ فیملی ممبرز اور رشتہ داروں کے مابین رسا کشی و چاقی والدین کا اولاد کے درمیان آدم مساواد غیبت و چغلی اور الزام تراشی و بے حیائی بے پردگی اور باہمی کھینچہ تانی و بہتان تراشی مقروف فریب اور استقبار و استہزا دست درازی آبرو ریزی اور بے حرمتی ان جیسے بے شمار مسائل نے مسلمانوں کے خاندانی نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے خاندان جہاں ایک نئی نسل پر ورش پاتی ہے جہاں کے سکون پر انسان کی تمام تردینی و دنیاوی فلاہ و بحبودی کا دار و مدار ہوتا ہے اسلام ایک دیندار اور صالح خاندان کی تشکیل کرنا چاہتا ہے کیونکہ خاندان سماعت کی ایک یونٹ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ تب ہی وجود میں آ سکتا ہے جب سب سے پہلے اسلامی خاندان وجود میں لانے کی کوشش کی جائے یعنی جب اگر آپ چاہے کہ میرا خاندان صدھر جائے میرے بال بچہ کامیاب ہو جائے تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ صدھر جائے جب ہم ماباپ پر یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ جب اپنے اولاد کے سامنے ادھر 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 کے غیبت نہ کرے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے اگر بچوں کے سامنے اگر آپ جھگڑا کریں گے بچوں کے سامنے اگر غیبت چگلی کریں گے تو بچہ وہی سکھیں گے جو ہم کرتے ہیں تو اگر سب سے پہلے ماباپ پر ذمہ داری ہے کہ ماباپ اگر اللہ و رسول کے سنت کے مطابق اگر ہر ہر کام کو کرتے نظر آئیں گے تو بچے بھی اس کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے تعلق سے خاندان کی دو قسمیں ہیں مختصر خاندان یہ خاندان بیوی بچوں اور والدین پر مشتمل ہوتا ہے نمبر دو مشترکہ خاندان جو جوئنٹ فیملی سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے ہندوستانی سماج میں یہ خاندان کی قدیم شکل ہے مشترکہ خاندان میں سارے بھائی اپنے بیوی بچے اور ماباپ کے ساتھ ایک ہی جگہ ملجل کر رہتے ہیں بسا اوقات اس میں خاندان کے دوسرے لوگ بالخصوص وہ بہنیں اور ان کے بچے بھی شامل ہوتی ہے جو کسی وجہ سے اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہتی پھر بھائیوں کے بہنوی اور پوتے پوتیاں بھی شامل ہوتے ہیں اس قسم کے خاندانی نظام میں مشترکہ طور پر معاشی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے سب کی خرد و نوش اور رہن سہن کا انتظام ایک چہار دیواری میں ہوتا ہے ایک چلہ اور ہنڈی میں پورا کمبہ جمع ہو جاتا ہے مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد یعنی مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد جب سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے یا سب لوگ مل جل کے نہ رہے بلکہ سب الگ الگ ہو جائے تو ان میں کیا نقصان ہے ان چپٹر کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں نمبر ایک اتحاد اجتماعیت اس خاندان کا مفید پہلیو ہے جو اسلام کی نظر میں بھی محبوب و مرغوب ہے نمبر دو پورے خاندان کے ایک ساتھ رہنے کھانے پینے اور دکھ سکھ باٹنے سے استحکام اور مضبوطی آتی ہے اور خاندان کا یہ اتفاق خاندان کے ہر فرد کے لیے استحکام و مضبوطی کا باعث ہوتا ہے مشترکہ خاندانی نظام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ کاروبار کرنے سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت بانٹ بکھڑے سے بچ جاتی ہے ضعیف والدین اور خاندان کے کمزور افراد کے نگرداشت یعنی جب سب آپس میں محبت و الفت کے ساتھ ملجل کے رہیں گے وہ فیملی جو آپس میں ملجل کے رہنے سے اتنے سارے فوائد ہیں کہ خرچ سے بچ جاتے ہیں اور اس میں برکت نزول ہونے لگتی ہے اور اسلام میں خدمت والدین کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے آیا ہے کہ آج قرآن مجید میں بارہ مقامات پر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنی کی تاقید وارد ہوئی ہے حدیث میں بھی والدین کی نگے داشت کرنے کا حکم ملتا ہے مشترے کا خاندانی نظام میں والدین کی دیگبال اور نگے داشت بہت خوب ہوتی ہے اور والدین بھی سارے بچوں کے ساتھ رہنے میں سکون محسوس کرتی ہے نمبر چار کمزور کی دیگبال اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کبھی کسی کا دل توڑنے کا حکم نہیں دیتا چاہے غریب ہو امیر ہو فقیر ہو سب کے ساتھ اتفاق و الفت کا پیغام دیتا ہے جہاں بھی رہو مل کے رہو اسی کے بارے میں اسلام یتیم بیوہ اور خاندان کے کمزور لوگوں کے دیکھ بھال کا حکم دیتا ہے اور اس کی ترغی دیتا ہے مشترکہ خاندانی نظام میں یہ عمل بہت اندہ طریقہ سے ہو جاتا ہے اور جو لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کی بھی گزر بسر بہ آسانی ہو جاتی ہے مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں شرعی نقطہ نظر سے اس نظام میں بڑی بے اعتدالی اور ناہمواری پائی جاتی ہے اس میں بے شمار نفسیاتی معاشرتی جنسی اور معاشی مفاسد بھی شامل ہے مشترکہ خاندانی نظام میں عام طور پر ایک شخص کی جابرانہ حاکمیت پائی جاتی ہے جو بہت سے نفسیاتی نقصانات کا سبب بننے لگتی ہے اس نظام خاندان کی نفسیاتی نقصان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نجیز زندگی کا تحفظ اور پراویسی نہ ہونے کی وجہ سے افراد بے اتمنانی کی قیفیت سے دو چار ہو جاتے ہے کیونکہ انسان فطری طور پر حریت پسند واقع ہوا ہے اور وہ سخت اجتماعیت میں بھی انفرادیت کا خواہ ہوتا ہے اور بے پناہ مشغولیت میں بھی تنہا کا متنمہ ہوتا ہے اللہ پاک نے انسان کی عجیب خلقت بنائی ہے وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلا رہنا چاہتا ہے اور تنہای میں بھی وہ اکیلا نہیں ہوتا ہر شخص کی اپنی شراخت ہے اپنا ذوق اور مزاج اپنے مسائل اور ضروریات ہیں کوئی شخص بھی زندگی کے کسی مرحلے پر اس لیے رضا مند نہیں ہے کہ اس کے شراخت کم ہو جائے اور اس کے ذوق و مزاج اور شخصی مسائل کو دوسروں کے خاطر نظر انداز کیا جائے ہر ارتدال پسند انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے مگر دوسروں کے خاطر خود اس کی شخصیت فنا نہ ہو جائے عام انسانی اخدار کا لحاظ احترام ضروری ہے مگر اس کی اپنی پراویوں ویوں سے بھی ختم نہ ہو اس لیے شریعت متحرہ نے اپنی تمام قانونی احکام و ہدایات میں اس فطری تنوعوں کا لحاظ رکھا ہے زندگی کا کوئی مرحلہ ہو اسلام نے اپنے کسی بھی حکم میں یہ احساس ہونے دیا کہ اس نے کسی فریق یا زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیا ہو یا کسی کی شراخت کو ختم کرنے کی کوشش کی دنیات پر یہ دین قیم ہے اور دین نے فطرت ہے اسلام کی نزدیک یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ چاہے امیر ہو غریب ہو سب کے ساتھ مل جل کر عدل انصاف کا پیغام دیتا ہے چاہے کوئی بھی رہے ہمیشہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے آج اسی اسلام کی برکت سے اس بنیات پر یہ دین قائم ہے اور دین فطرت ہے اسلام کے نزدیک عدل ہی تقوی کا مہیار ہے قرآن کی ہدایت ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی عدل کدام ہاتھ سے نہیں چھوٹ نہ چاہیے عدل وَأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى سورة مائدہ کی آیت ہے سورة مائدہ کے سورہ ہے آیت عمر آٹھ مثلا اولاد کو حکم ہے کہ والدین سے حسن و سلوک کا برطاو کریں اور ان کو اف بھی نہ کہیں اور والدین کو حکم ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کریں وَرْرَجْلُ آدمی اپنے گھر والوں کا نگرا ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی اسی طرح نکاح کے معاملہ میں والدین کو حکم ہے کہ بالگاہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے ورنہ نکاح درست نہ ہوگا دوسری طرف لڑکی کو مطلبہ کیا گیا گیا کہ والدین کے مشہور کے بغیر نکاح نہ کرے ان مثالوں سے واضح ہے کہ اسلام میں ہر طبقہ کے رہائیت اسلام کسی کو بھی جبرن استبداد کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام دو طرفہ ہدایات دے کر لوگوں کی حقوق ان کی شراخت اور ترجیحات تحفظ کیا ہے تاکہ ہر شخص کی ذاتیات بھی محفوظ رہے اور اجتماعیت بھی برقرار رہے جبکہ مشترکہ خاندانی نظام عدل تسکین کے اعتبار سے بھی نفسیاتی نقصان کا بعیث ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ہر وقت آمد رفت سے بیوی کو ساتھ رہنے کے مواقع کم ہی مل پاتے ہیں جسے رشتوں میں دوری رہتی اور شرم و حیاء کا نام دے کر ان کے گھلنے ملنے پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے معاشرہ کی نقصان معاشرہ اعتبار سے مشترے کا خاندان اپنے اندر بڑی ناہمواریہ رکھتا ہے کھانے پینے کے معاملات میں اپنی پسند اور ترجیح ہاتھ سے دست بردار ہونا پڑتا ہے مائے اپنے بچوں کے پسند دیدہ چیزیں نہیں بنا سکتی افراد کھانا کے دربیان تعلقات کے خراب ہونے کے امکان زیادہ بر جاتے ہیں ان سب کے ساتھ جھوٹ فریب چوری غیبت توہ میں لگے رہنا وغیرہ وغیرہ کے لیے یہاں فضا زیادہ سازگار ہوتی ہے کیونکہ اکیلے سامان منگوا کر کھانا اس نظام میں سخت نا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اس لیے چوری چھپے اس کا انتظام کیا جاتا جس سے افراد کے درمیان عجیب تر ہے کہ خود غرضی کی فضا قائم ہونے لگتی عورتہ ایک دوسری کی برائیوں کا اور شکایتوں میں لگی رہتی ہے کام کاج کو لے کر کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا کوئی دن بھر کام کرتا رہتا اور کوئی فرصت میں رہتا ہے معاشی نقصان اگر تیہ مشترکہ خاندان میں کمزور افراد کی بھی پرورش ہو جاتی ہے لیکن اس نظام میں گھر کے بہت سارے لوگ نا اہل اور کاہل بن جاتے ہیں کیونکہ اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی رہتی ہے چنانچ ایسے گھروں میں کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں کمزوروں اور مجبوروں کے ساتھ تعاون کرنے کو اسلاح مستحسن قرار دیتا ہے اسلام کے رویہ کے منافی ہے اس کے علاوہ مشترے کا خاندان میں چونکہ مال کو مشترے کا طور پر خرچ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہر شخص اسے غیر کا مال تصور کر کے بے دردی سے استعمال کرتا ہے چنانچ سامان کا زیادہ ہوتا ہے اور سامان جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے اب دینی نقصانات اس نظام خاندان سے مربوط افراد کے لیے بعض دینی تقاضوں کی تکمیل مشکل ہو جاتی ہے جیسے فرض نمازوں کی قضاء خاص طور پر فجر کی نماز میاں بی بی کے لیے انجام دینا مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پردہ کے احکام پر عمل آوری ممکن نہیں ہو پاتی کیونکہ بہت سے غیر محروم غیر محرم کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے جو بہت سے مفاسد کی وجہ سے بن سکتا ہے خاص طور پر نوجوانوں قض کی ایک دوسرے سے بے تکلف برائی کا باعث بن سکتی ہے مشترقہ کہ خاندان کے دینی نقصانات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مختلف افراد کی کمائی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے لیکن مشترقہ کمائی سے جب کوئی جائدات لی جاتی ہے تو بعد میں تقسیم جائدات کے وقت سب کو برابر ملتی جس میں ممکن ہے کہ زیادہ کمائی والے کو کم ملے اور کم کمائی والے کو زیادہ جو انصاف کے خلاف ہے اور ناحق طریقے سے غیر کمال کھانے کے مترادف ہے تربیتی نقصان جب ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے ہم اپنے بچوں کو کبھی غوف عظم کا ہسٹری نہیں سنایا کبھی مغدم اشرف جہگر سمنانی کا طریقہ نہیں بتایا ہم اپنے بچوں کے درمیان کبھی ادھر کی بات ادھر کی بات کون کتنا پیسہ کمایا یہی ساری باتیں اپنے بچوں کے سامنے میں ہم بیان کرتے رہے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ قرآن کی تلاوت کریں غوف عظم کی صیرت پڑھے مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لئے کبھی نہیں بتایا تو اسی تربیت نقصان کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں والدین اپنے طریقے سے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے کھانے پینے سونے پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کا وقت متعین کرنا چاہتے ہیں جو مشترکہ خاندان میں ممکن نہیں ہو پاتا اور خاص طور پر تعلیم یافتہ والدین کے لئے کفت کا باعث ہوتا علماء مفکرین اور دانشور ان قوم ملک کا خیال ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے برسغیر کا ہندوانہ ماحول ہے جس کے آئلی قانون میں مشترکہ خاندانی نظام پایا جاتا ہے اسلام میں اس سسٹم کی نظیر نہیں ملتی اس لئے اسلامی روح سے خاندانی اشتراکی سسٹم نہ چلانے میں آئلی مسائل کا حل ہے خاندان کی ہر فرد کی بھلائی اور ان سب کی ترقی کا راز مزمر ہے قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہیں چند دلائل ملاحظہ ہوں نمبر ایک پردے سے متعلق سارے نصوص اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا گھریلی نظام الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ ہو تاکہ جہاں خواتین کی افت و اصمت محفوظ رہے وہیں گھر میں اخوت سے لے کر عدل انصاف تک کی میزان قائم رہے نمبر دو اللہ کا فرمان ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُجَلْ جَاهِلِيَةَ الْاُولَى سورِ احزاب آیت نمبر ٹھٹی تھری اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانی کی طرح اپنے بناوں کا اظہار نہ کرو اس آیت میں عورت کو اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا نبی کا فرمان عالی شان ہے صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے ترجمہ اجربی عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک انساری نے ارز کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے یعنی حدیث بتلاتی ہے ایسا آئلی نظام صحیح نہیں جس میں دیور بھابی کا اختلاق ہو کیونکہ دیور آئلی نظام کے لیے متعدد از واج متحرات تھی جنہیں ایک چولیے میں جمع کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان سب کا شوہر ایک ہی تھا پھر بھی سب کا رہن سین اکل و شرپ اور ساز و سامان الگ الگ تھا اگر اسلام میں جوئنٹ فیملی کا تصور ہوتا تو گھر اعتبار سے سب کی الگ الگ حقوق کا بیان موجود ہوتا جب کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں ساس سس بہو نند دیور بھابی جینٹ وغیرے کے حقوق کا الگ سے ذکر نہیں اسلام میں شادی کے بعد سے عورت کی کفالت کا ذمہ دار اس کا شوہر ہوتا ہے اس لئے شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کی رہائش خوراک اور پوشاک کا بند بست گرے جوئنٹ فیملی کے کچھ فوائد بھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس سسٹم کی پرز پرز وکالت کی ہے مگر اس کی نقصانات فوائد پر غالب ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ مشترکہ خاندان کے جو نقصانات ہیں ان سے جوئنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہوئے بھی بچا جا سکتا ہے مگر میرا کہنا ہے کہ جو جوئنٹ فیملی کے ساتھ کما حق ہو اس کے نقصانات سے تو بچنا دشوار کن ہے تاہم منفرد رہ کر سارے لوگوں کی حقوق کی بحالی کما حق ہو ممکن ہے اگر آدمی پابند شرعہ ہو عرب ممالک میں نئی رہائش کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں ہو پایا جاتا میں نہیں کہتا کہ نئے مکان کے بغیر شادی نہیں ہوتی مگر پرانے مکان میں ہی صحیح جوئنٹ فیملی سسٹم نہ ہو عرب ممالک کے انفرادی نظام سے جہاں ان کے یہاں بھائی بہنوں میں تاحیات الفت و محبت قائم رہتی ہے وہی والدین کے نہیہ داست کا بھی آلہ نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ہمارے سماج میں اس کے برعقص ماحول ہے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں واجبی طور پر الگ الگ رہنے کے بات نہیں بروے کار لاتے ہوئے مشترکہ نظام چل سکتا ہے تو مجھے ایسے نظام اور سسٹم پر اعتراض نہیں ہے مگر جن خاندان میں نا چاقی کی انتہا ہو گئی ہو اور بھائی بہنوں سے الگ رہنے والوں کو بڑا مجرم گردان مجھے